نیوزیلینڈ میں کرائم نہیں ہوتا آپ کو اس کی وجہ بتاؤں میں وہاں پہ اٹھارہ سال کی عمر کا جو بچہ ہے وہ ریجسٹرڈ آٹومیٹک ویپن خرید سکتا ہے سولہ سال کی عمر کا جو لڑکا یا لڑکی ہے وہ عام آٹو آم ریوالور جو ہے وہ خرید سکتا ہے تو یہ تو وہاں کے حالاتیں جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیٹرینٹ کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کرائم نہیں ہے اب بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہاں ہر ایک کے پاس اپنی حفاظت کے لیے وہاں بندوق خریدنے کی کھلی اجازت ہے اور کرائم نہیں ہوتا اور اب جو کرائم ہوا تو وہ ایسا ہوا کہ جس کی مثال ملنی بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تصویح کے علاوے ان کے پلے کچھ نہیں ہیں وہ سارا واج کر چکا ہے بہت اب اس نے مارا بہت ایسے چیزیں چڑھیاں مار گیا چڑھی بھی اتنی جلدی مرتی نہیں ہیں جلدی یہ مرے اور جو مر رہے ہیں آپ ان کے حال دیکھیں چھے چھے فٹ کے تکڑے لوگ ہیں لیکن گولی کے سامنے صفر ہیں کیونکہ نہتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں ڈیٹرینٹ کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹرینٹ کے طور پہ آپ جب اسلحہ مسلمان کے پاس ہوگا اور یہ بات اتنی عام ہو جائے گی گوروں کے پاس کہ یار امریکہ کے اندر یورپ کے اندر ہر مسلمان کے پاس لسنج اسلحہ ہوتا ہے مسلمان نامی اس بات کا کہ لسنج اسلحہ کے ساتھ ہے تو آپ دیکھنا میں زمانے سے کہتا ہوں کہ یہ واقعہ دھونا بند ہو جائیں گے اور دوسری بات یہ کہ میرے پاس جو سٹیٹسکس ہیں وہ یہ ہیں کہ دنیا میں ہر چوتھے انسان کے پاس مسلمانوں کو چھوڑ کے نیوزیلینڈ میں ہر چوتھے انسان کے پاس یہ اسلحہ ہے تو اس لئے وہاں پہ کرائم نہیں ہوتے ہر چوتھے انسان کے پاس